اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں ہاں جی آج ہمارے کچن میں بنا ہے چکن ہانڈی ریسٹورنڈ سٹائل میں بہت آسان ہے بہت جلدی بننے والی دیش ہے اور ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریے گا مہمانوں کے آگے ضرور رکھئے گا یہ بنا کے پسند آئے گا انشاءاللہ یہ میری گیرنٹی ہے چلیے آپ کو بنانا سکھاتے ہیں یہاں پہ میں نے چکن لیا ہے ہاف کےجی ہڈی والا آپ چاہیں تو بون لیس بھی لے سکتے ہیں اچھا ہاف کپ میں نے لیا ہے یوگرٹ یعنی دہی یہ تقریباً ایک پاؤں سے تھوڑا سا کم ہے یہ ہم چکن میں ڈال دیں گے یہاں پہ میں نے ورن اینڈ ہاف ٹیبل سپون لیا ہے جنجر گارلک پیس یعنی ادرک لہسن کا پیس دیڑھ کھانے کا چمچ تین کھانے کے چمچ لیے ہیں کریم کسوری میتھی لیے میں نے دو ٹیبل سپون بھر کے اس کو اچھی طریقے سے دھو کر اور چھان لیا ہے کیونکہ اس کے اندر مٹی بہت ہوتی ہے مسالوں میں ہم لیں گے سالٹ لیں گے نمک ون ٹی سپون آپ اپنے حضب زائقہ بھی لے سکتے ہیں پیپری کپ آرڈر یہ کشمیری لال مرچے لیجے گا ون ٹیبل سپون بھر کے لیے لال مرچے پی سیوی حلدی لیں گے ون ٹی سپون زیرہ لیں گے ون ٹیبل سپون بھر کے اور گرم مسالہ ون ٹی سپون زیرہ زیرہ زیادہ لیجے گا اس کے اندر بہت اچھا یہ زائقہ دیتا ہے بھناوہ پیسہ وزیرہ میں نے تقریباً تین میڈیم ٹیمارٹر لے لیے تھے اس کو سالن کی شیپ میں کاٹ لیے گا کاٹ لیے تھے دو میڈیم لے لی تھی میں نے پیاس اس کو بھی باریک کاٹ لیا تھا اچھا سب سے پہلے ہم کیا کریں گے دہی ادھرک لیسن کو چکن میں لگا کے مرینیٹ کر کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے آج کل موسم ذرا اچھا ہے تو آپ باہر کاؤنٹر پہ یہ رکھ دے گا ضروری نہیں یہ فریج میں رکھنا پھر میں نے ایک ہنڈی لے لی تھی مٹی کی اس کو دھو کر اچھی طریقے سے اس کے اندر ہاف کپ میں نے تیل ڈالا تیل ڈالنے کے بعد میں نے پیاس ڈال دی دو میڈیم چاپ ٹھیک ہے اچھا جی پھر اس کے بعد جب ہماری پیاس گولڈن براؤن ہو گئی تو اس کے اندر ڈال دیں گے ہم لوگ ٹیماتر ٹیماتر اچھی طریقے سے بھون لیے گا مطلب ایک منٹ بھونیے گا پھر اس کے بعد ڈھککے رکھ دیے گا یہ اپنے ہی پانی میں اچھی طریقے سے گل جائیں گے اس کو زیادہ بھونائی کی ضرورت نہیں ہوتی ہاں جی ذرا تین سے چار منٹ بار جب ڈھککن میں نے اٹھا کے دیکھا تو ٹیماتر گل چکے کے تقریبا ایک دو دفعہ میں نے چممہ چھلایا پھر اس کے بعد سارے مسالے ڈال دی ہے اب مسالوں کے ساتھ اس کی بھونائی کریں گے ٹیماتر اور مسالوں کی اور پیاس کی ٹھیک ہے تقریباً ایک سی دیر میں آیا اس اسٹیج پہ ہم لوگ ہری مرچے ایٹ کریں گے یہ دیکھیں میں اچھی طریقے سے بھونائی کر رہی ہوں پھر اس کے بعد ہری مرچے میں نے چار سے پانچ عدد لے لی تھی باریک والی وہ ڈال دیں گے سہیے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اچھا اس اسٹیج پہ آپ نمک ڈال مرچے آپ کا جو بھی زائے کا گھر کے اندر جس طرح تیزی یا کم تیزی والا کھانا کھایا جاتا ہے یہاں پر آپ چیک کر لے گا مسالے کو جب ہمارا مسالہ اچھی طریقے سے بھون گیا تو ہم نے مرینیٹڈ چکن جو تھی وہ ہنڈی میں ڈال دی اور اس کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے تقریباً تین سے ساڑھ تین منٹ تک میں نے اچھی طریقے سے بھونائی کی تھی ذرا چکن کے اندر سارے مسالہ ذرا سا جب سو جائے ٹھیک ہے اتنا اس کے اندر پانی بلکل بھی نہیں ڈالے گا دہی کا پانی ٹیماٹر کا پانی اور چکن کا جو اپنا پانی چھوٹتا ہے وہ اسی کے اندر ہماری چکن گل جائے گی تین سے چار منٹ میں نے اس کو بھونائی کر کے اس کو ڈھک کے رکھ دیا تھا پانچ منٹ کے لیے درمیانی آنچ پہ ہلکی درمیانی آنچ پہ تاکہ ہمارا چکن گل جائے پانچ منٹ بعد جب میں نے ڈھککن ہٹا کے دیکھا تقریبا 70% کی چکن گل گئی تھی پھر ہم ڈال دیں گے کسوری میتھی دو ٹیبل سپون دھو کر اچھی طریقے سے ساف کر لی تھی میں نے نیکس کر لیں گے اچھی طریقے سے اچھا اس کو ایک منٹ کے لیے میں نے زرہ دم بالی آنچ پہ رکھ دیا تھا تاکہ کسوری میتھی کا زرہ اچھا سا زائقہ جو ہے نا وہ سالن میں آجا ہے ہماری آنڈی میں آجا ہے پھر اس کے بعد تین ٹیبل سپون بھر کے میں نے کریم اس کے اندر ڈال دیتا ہے جب ہم کریم ڈالیں گے تو تیز آنچ نہیں ہونی چاہیے ہلکی آنچ رکھئے گا کیونکہ کریم پھٹ بھی سکتی ہے چلیے جی یہاں ہو گیا ہمارا اچھا سا ویسے تو سالن تیار ہو گیا ہے لیکن تھوڑی دیر ہم لوگ اور پکائیں گے اس کو یہاں میں نے پانچ یا چھے ہری مرچے لے لی تھی اور اس کو دم والی آنچ پہ پانچ سے سات منٹ ہلکی آنچ پہ میں نے بلکل چھوڑ دیا تھا ہلکی آنچ پہ اچھا اس کے بعد میں نے فائل پیپر لے لیا تھا پانچ منٹ بعد جب میں نے ڈککن کھولا فائل پیپر سے کٹوڑی سی بنا لی تھی اور کوئلے کا اس میں کر دیا تھا بھگار آپ چاہیں تو مت کریں اگر آپ کے گھر میں کوئلہ نہیں پسند کیا جاتا ہے تو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کوئلے سے اس کا ٹیسٹ دوبالا ہو جاتا ہے تو میں تو ضرور اس کے اندر کوئلے کا بھگار ضرور کرتی ہوں تیل میں نے اوپر سے ایکسرا نہیں لیا تھا اس کے اندر جو تیل تھا اسی کو میں نے ڈال کے اس کو دھونٹ دے دیا تھا چلیے جی اس کو آپ ڈش آؤٹ کریں گے پانچ منٹ اس کو دم پہ رکھ کر پھر ڈش آؤٹ کرتے ہیں اچھا گارنیشنگ کے لیے یہ دیکھیں میں نے ایک چھوٹی سی تھیلی لے لی تھی اس پہ ہلکا سا سراغ کر کے کریم ڈال دی تھی کریم سے اس طرح راؤنڈ راؤنڈ میں نے ایک شیپ سا بنا لیا تھا ڈیکوریشن کے لیے اگر آپ اس طرح چھوٹی ایک ہنڈی لے لیے گا اور مہمانوں کے لیے جب آپ انشاءاللہ تعالی بنایں گے تو آپ اس طرح سرف کریے گا مکھن کے دو چھوٹے کیوبز لے لیے تھے کوئی سب بھی ہو کوئی بھی ہو چل جائے گا وہ ڈال دیا پھر اس کے بعد کونے پہ دھنیا میں نے گارنیش کر لیا تھا دھنیا ڈال دیا تھا ٹھیک ہے آپ اپنے طریقے سے ریکوریشن کوئی بھی کر سکتے ہیں صحیح ہے یہ بہت لذیذ بنتی ہے میرے ہزبن کو میری فیملی میں سب کو بہت پسند آتی ہے گرم گرم روٹی بنائیے اور اگر آپ کے مہمان آپ کی تعریف نہیں کریں تو مجھے بتائیے گا جو کھاتا ہے کھاتا ہی رہ جاتا ہے یہ اتنے مزیگی بنتی ہے ایک دفعہ میرے کہنے پہ ضرور ٹرائے کرئے گا آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو پلیس آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اگر آپ یہ ریسپی ٹرائے کریں تو چلیے جی مجھے دیجئے آپ اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی